ناظرین مریم نواز نے عدلیہ سے بغز میں آخری حد بھی عبور کر لی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ عدلیہ پر ایک اور بار کیا گیا ہے مریم نواز نے نواز شریف کو سزا دینے والے اتصاب عدالت کے جج ارشد ملک سے متعلق مبینہ ویڈیو جاری کر دی جس میں جج ارشد ملک مبینہ طور پر نواز شریف کے خلاف فیصلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا وہ نواز شریف کے لیے آخری حد تک جائیں گی اور دکھائی جانے والی ویڈیو آخری حد ہے مریم نواز نے آخری حد بھی عبور کر لی پھر سے عدلیہ کے خلاف زہر اگلنے لگی ایک بار پھر عدلیہ پر وار کرتے ہوئے نواز شریف کو سزا دینے والے اتصاب عدالت کے جج ارشد ملک سے متعلق مبینہ ویڈیو جاری کر دی بولی کہا تھا نواز شریف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی یہ جو ویڈیو دکھائی ہے یہ آخری حد ہے میں ایک اور وزیادوں کو اس طرح کی حد کنوں کی بھیمت میں چلنی ہوں گی اور میں نے وعدہ کیا کہ میں نواز شریف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی یہ یا وہ آخری حد چاہے مجھے اس کی پرسنلی سفر کیوں نہ کرنا ہوئے اس کے بعد مجھے بھی بہت خطر ہے مجھے عدازہ ہے کیونکہ اس مولد میں کبھی کسی نے سچ نہیں بولا تو اس کے بعد مجھے بھی خطر ہے لیکن میں نواز شریف کی خاطر پاکستان کی جو ستر سانہ تاریخ میں جو کچھ گزرائے آزم کے ساتھ ایڈیکٹر گزرائے آزم کے ساتھ ہوتا آیا ہے میں ان کا مقدمہ آجینا جائے گی میں صرف ان کے نواز شریف کا مقدمہ نہیں لگا ہر مزیر آزم جو ظلم اور سازش کی دین چڑھا میں صرف کا مقدمہ جائے گی مریم نواز نے نواز شریف کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی غیروازے آوڈیو کو ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ویڈیو اصلی ہے یا نکلی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا مریم نواز کا کہنا تھا جج عرشد ملک کے ساتھ موجود شخص نواز شریف کا چاہنے والا ہے اسی نے ہمیں یہ ویڈیو دی مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ ناصر بٹ نے جج عرشد ملک سے ان کے گھر پر ملاقات کی مریم نواز نے الزام لگایا کہ جج صاحب کہتے ہیں ایسے مقدمات کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے جج کو بلیک میل کیا گیا مریم نواز کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں مبینہ طور پر جج عرشد ملک نواز شریف کے خلاف سنائے گئے فیصلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں مریم نواز نے نیوز کانفرنس میں حکومت پر بھی کڑی تنقید کی کہا بساکھیاں چھین لی جائیں تو عمران خان ایک دن نہ چل سکیں